گاڑیوں موٹر سائیکل کی روایتی ریجسٹریشن بک ختم سمارٹ کارڈز کا اجراء موٹر سائیکل اور گاڑی کے کارڈ کی اکسا فیس شہری پانچ سو تیس روپے میں سمارٹ کارڈ کی سہولت حاصل کر سکیں گے پرانی ریجسٹریشن بک بھی سمارٹ کارڈ میں تبدیل ہو سکے گی جدید سیکیورٹی فیچر سے آراستہ کارڈ آج سے شہریوں کے اڈریسز پر بھیجوائے جائیں گے موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ ہے ضروری بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سوار کو آج سے پیٹرول نہ دینے کی پابندی کا امکان ہائی کوٹ کا ہیلمٹ سے متعلق آج تحریری فیصلہ متوقع موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیوں کے سی ای اوز ہائی کوٹ میں تل ہیلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوٹ خواتین کے لیے خوبصورت آرام دے اور محفوظ ہیلمٹ کی تیاری یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خواتین کے لیے ہیلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹریفک پولس کا یوں ایٹی انتظامیہ کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہیلمٹ تیار کیا جائے گا سی ٹی او خبردار کوئی بھی کمومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل یا رکشہ نہ چلائے کمومر ڈرائیورز کے حادثات کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی یا رکشہ نہ دیں سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو ائر نائٹ جیل میں منع نہیں پڑ سکتی ہے کانون کے خلاف ورزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر مکینک بھی جیل کی ہوا کھائیں گے سی ٹی او کا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈپٹی کمیشنر کو خط ڈپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا داتہ دربار پناہگاہ کا اچانک دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں موجود لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کہتی ہیں پناہگاہ میں گرم بستر کے ساتھ ساتھ میاری کھانا افرام کیا جا رہا ہے نشن میں مبتلا افراد کے علاج موالجے کے لیے اگدامات کر رہے ہیں قبضہ مافیا کی شامت آ گئی ہے یوک جوگ جوہر ٹاؤن میں پولیس کی کھلی کچہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہیلپ بیس برائے قبضہ متاثرین قائم ایس پی صدر علی رضا اور ڈائریکٹر الڈی ایٹ سٹیٹ ون نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے پولیس اور الڈی اے نے قبضہ مافیا کے گرد شکنجا کس لیا جوہر ٹاؤن ایوب چوک میں آپریشن قبضہ مافیا کی دوڑیں لگ گئیں الڈی اے ڈائریکٹر سٹیٹ ون خورم یاکوب کہتے ہیں سیفل ملوک کھوکر اور افضل کھوکر نے سرکاری ارازی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے ملازمین کو بٹھا رکھا ہے ایس پی صدر علی رضا بولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا شالم مارکٹ اور رائیونڈ روڈ پر سرکاری ارازی واگزار کرانے کے لیے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکانوں کی مصماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ امارت مصمار آٹھ منزلہ پلازا کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جائیں گی میکمہ ایکسائز کا سمنباد مارکٹ میں آپریشن موٹر سائکل کا نمبر لگانے پر ٹرافک پولیس کی موائل بین بند کر دی ٹرافک گارڈنز کی ایکسائز ایلکاروں سے بدتنی سی سی ٹی او کا نوٹیس ایس پی ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ طلب غفلت اور قصور وار ٹھہرنے پر سخت کاروائی کی جائے گی سی ٹی او پاکستان میں دنیا کا سب سے پہشیدہ ٹیکس سسٹم رائج ہے بی ٹی آئی کی حکومت اس نظام کو آسان تنیم منائے گی وزیر مملکت حماد ازر کی پرس کانفرنس کہتے ہیں اس سال ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں تیس پیصد اضافہ ہوا ملک کی تاریخ میں ایک سال کے دوران تیس پیصد اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ ڈالر بڑھنے کا معاملہ ان کے علم میں تھا ٹیکسٹ کا ڈیجیٹل نظام ہی خوشحال پاکستان کی زمانت ہے گورنرل سٹیٹ بینک تارک باجوا کا پنجاب ریونی اوثورٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے کتاب سوائی وزیر خزانہ حاسم جواں بخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے باری کو محفوظ بنانے کمیشن عدالت عزمہ کے حکمات پر سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ کی تنصیب کا عمل جاری متحدد سرویس ٹیشنوں پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ نے کام شروع کر دیا لیاقت آباد میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ پولیس نے کاروائی کر کے ہوای فائرنگ کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمان سے اسلاحہ برامت کر کے مقدمہ درچ کر لیا رنگ محل سلافہ بازار میں جویلر کی دکان میں چوری کی وارداد دکان مالک کے مطابق چور دکان سے ستر تولہ سونہ سات کلو چاندی ایک کروڑ روپے نگدی بانڈز لے کر فرار چوروں نے کیمرو کے کنیکشن کاٹ کے رکھ موڑ دیئے پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے کاروائی کا غاز کر دیا اور بنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں سجا آوٹو شوک سپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی گھنگرد شائکین کی بڑی تعداد امرڈ آئی رنگ برنگی چمچماتی گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں موسیقی